موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد پچھلے ہفتے درس کا ناغا رہا تھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پوری سورہ نبا اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی نشست میں پڑھ لی تھی اب آج ارادہ یہ ہے کہ سورت النازعات ایک ہی نشست میں مکمل کر لیں باقی یہ تو جیسا کہ بارہا میں نے ارز کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا جو فیصلہ ہوگا بہرحال جس طرح پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ نبا کی تلاوت سنی تھی قاری محمود خلیل حسری رحمہ اللہ کی تلاوت کا جو ریکارڈ ہے اس سے اسی طرح آج سورت النازعات کی تلاوت بھی آپ انہیں کی زبانی سنیے بسم اللہ اللہ علیہ الرحمن الرحیم والنادعات ضرقا والنادعات ضرقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرین يوم توجقوا عادفة تتبعوا هم عادفة اوه 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 عدی اوه 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 موسیقی 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 فمساہا لکن و لئے مالکن اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فإذا جاءت قامت لکن را یوم يتوجت ضدا بإنسان ما سعاره لذات ذير ذہیب ل من يرا موسیقی 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 اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شعور انفسنا اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدن وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین یہ بات میں متعدد مرتبہ آرز کر چکا ہوں کہ سورہ مزمن اور سورہ مدسر کے جوڑے کے بعد قرآن حکیم میں آخر تک تمام سورتیں جوڑوں کی شکل میں ان میں کوئی سورت الیدہ انفرادی مزاج کی حامل نہیں سورت المرسلات اور سورت النبع ہم تفصیلا دیکھ چکے ہیں کہ ان میں کتنی مشابہت ہے اور جوڑے ہونے کی نسبت کس درجے بتمام و کمال موجود ہیں اگلا جوڑا ہے یہ سورت النازعات اور سورہ عبس پر مشتمل ہے اور یہ بات میں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہاں مسلسل تین جوڑے اس طرح کے آئے ہیں کہ ہر جوڑے کی پہلی سورت کا آغاز قسموں سے ہوا ہے لیکن ہر جوڑے کی دوسری سورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے بغیر قسموں کے ہو گیا ہے سورة قیامہ کا آغاز قسموں سے ہوا سورة الدہر کوئی تمہید نہیں کوئی قسمیں نہیں پھر سورة مرسلات آئی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا قسمیں ہیں بلکہ چھے آیات مشتمل ہیں قسموں پر اس کے بعد سورة النبا آئی براہ راست بات شروع ہو گئی اب یہ تیسرا جوڑا ہے اسی مزاج کا کہ سورة النازعات کے آغاز میں یہ پانچ آیات قسموں پر مشتمل ہیں اور پھر عباس و تول انجاہ الام وما اس کے بعد جوڑا آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے دونوں میں تمہیدی آیات جو ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ یہ جو جوڑا ہے سورة نازعات اور سورة عباس کا اس میں کونسی چیزیں مشابہت کی ہیں اور کونسا ان کے مزاج میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو جوڑے ہونے کے نسمت کے اندر بہرحال موجود ہوتا ہے حس آ جائیں گی لیکن اس وقت نوٹ کر لیجئے ایک تو سورت کی قامت جو ہے خجم سورة نازعات 46 آیات پر مشتمل ہے سورة عباس 42 آیات پر مشتمل ہے عام طور پر جوڑوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ پہلی سورت قدریں بڑی دوسری سورت قدریں چھوٹی اگرچہ استثناءات ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پچھلی مرتبہ مثال دی تھی کہ جیسے سورہ بن اسرائیل سورہ قحف ایک آیت کا فرق ہے 111 آیات 110 آیات دونوں کے رکوع بارہ ہیں عام طور پر یہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ ہر جوڑے میں پہلی سورت قدریں بڑی اور دوسری قدریں چھوٹی سورت المرسلات پچاس آیات پر مشتمل تھی سورہ اس میں پھر ان دونوں کے بعد اور اگلی سورت میں سورہ ابس میں اب یہ بھی جو مشابہت ہے کہ ان دونوں آیت دونوں سورتوں میں مطاع لکم ولیانعام کم کے فوراً بعد قیامت کا ذکر ایک میں اس کے لئے لفظ تامہ آیا ہے ایک میں ساخہ آیا ہے تامہ وہ مسئیبت ہے کہ جو پھیل جائے مستولی ہو جائے چھا جائے غالب ہو جائے اور ساخہ ایک ایسی آواز کو کہتے ہیں جن سے کان پھٹ جائے تو یہ قیامت کے لئے ساہ کے لئے یہ الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں مختلف مواقع پر مختلف آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ایک سوتی آہنگ بھی ہے ان میں مشابہت بھی ہے پھر یہ کہ سابق آیت جو بالکل برعین ہی انہی الفاظ میں آئی ہے اس کے فوراً بات یہ آئے ہیں ایک آخری چیز یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے ہم نے جو دو سورتوں پر مشتمل جوڑے کا مطالعہ کیا ہے سورہ مرسلات اور سورہ نبا ان دونوں میں شروع سے آخر تک مضمون ایک ہی ہے اور وہ ہے آخرت قیامت جنت دوزخ وقوع قیامت پر دلائل اللہ تعالی کی صفات کا اللہ تعالی کی سنعی کا اللہ تعالی کی قدرت کا اگر ذکر ہے اسی حوالے سے کہ تم بعید سمجھ رہے ہو برنے کے بعد جی اٹھنے حالانکہ وہ ہستی جو ہر شہ پر قادر ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے سورج بھی اور چاند بھی اور زمین بھی اور آسمان بھی یہ تمام جو مظاہر قدرت اور مظاہر فطرت ہیں ان کو اس حوالے سے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہستی اس کائنات کی خالق ہے اس کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکے اور مردہ کو زندہ کر سکے دونوں صورتوں میں سے صرف مرسلات میں تو آپ کو ملا بھی ہے کہ رسالت کا ذکر ہے وَإِذَا رُسُلُّ اُقْقِتَتْ لَيَيَّ يَوْمِنْ اُجْجِلَتْ لَيَوْمِ الْفَاصِلِ لیکن سورہ نبا تو خاص آپ کو نظر آئے گی کہ شروع سے آخر تک نہ اس میں کہیں توحید یا شرک رسالت کا مضمون آیا ہے اور نہ رسالت کا مضمون پوری صورت جو ہے وہ صرف جو ہمارا ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ ہے اسی پر مشتمل ہے البتہ اس جوڑے میں آپ دیکھیں گے کہ رسالت کا مضمون دونوں میں آئے گا سورہ نازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو فیرون کے ساتھ ہوا اور اس کی ایک تفصیل آئی ہے اگرچہ یعنی اس صورت کے اعتبار سے تفصیل کہہ رہا ہوں اگرچہ یہ ہے تو اپنی جگہ پر نہایت اجمالا کل بارہ آیات میں وہ پورا معاملہ بیان ہو گیا ہے جو قرآن مجید میں پوری پوری صورتوں میں آیا ہے اب صورہ تاہہ کا اکثر و بیشتر حصہ اسی پر مشتمل ہے صورہ شعرہ میں کتنا مفصل بیان آیا ہے لیکن یہ کہ یہاں چھوٹی چھوٹی بارہ آیات میں ان کا خلاصہ آ گیا اس کے مقابلے میں صورہ عبس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کا معاملہ ہے بظاہر تو ذکر ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عم مکتوم کے واقعے کا لیکن یہ کہ اس کے پس منظر میں یہی بات تھی کہ حضور وہ جو فرائنہ قریش تھے ان کی رعائت فرما رہے تھے ان کی طرف توجہ کر رہے تھے اور اس میں در حقیقت ایک بے توجہی ہو گئی غیر ارادی طور پر حضرت عبداللہ ابن عم مکتوم سے تو معاملہ وہی ہے فرعون حاضح الامہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا میدان بذر میں جب آپ گئے ہیں اس کی لاشت کی دیکھی ہے تو آپ نے فرمایا حاضر فرعون حاضح الامہ یہ اس عمت کا فرعون ہے تو گویا کہ فرائنہ قریش بھی تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پیش آیا اور ان کی طرف آپ کو بہرحال التفات کرنا پڑتا تھا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کے دربار میں دعوت پیش کی ہے مسلسل اس کے ساتھ ایک کشاکش کی شکل رہی تو ان دونوں صورتوں میں ایک اور قدر مشترکی نوٹ کر لیجئے کہ دونوں میں رسالت کا ذکر جلیل القدر رسولوں کا ذکر اولو العزم من الرسول کا ذکر لیکن پھر وہی نسبت کہ دو چیزیں مل کر مکمل کرتی ہیں تو ذہن میں لائے سورہ مضمی کی اس آیت کو اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا تو گویا کہ شروع میں سب سے زیادہ نمائی جو کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسالت کو اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا تذکرہ بہت تھا عرب میں موجود یہود آباد تھے نصارہ آباد تھے اور ان کا وہ ذکر کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو بھی کچھ پیش آیا مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی کے مشابہ حالات تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں درپیش تھے اس اعتبار سے یہ نسبت زوجیت میں اس کو بھی نوٹ کر لی ہے اب اس کے بعد ہم آ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کی شروع کی جو پانچ آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں وَنَّازِعَاتِ غَرْقًا نفذی ترجمہ کر لیجئے قسم ہے ان ہستیوں کی یا ان چیزوں کی اور دوسرا ترجمہ ہوگا گواہ ہے وہ ہستیاں یا وہ چیزیں میں بعد میں تفصیل کروں گا جو کھیچ لیتی ہیں دوب کر یا شدت کے ساتھ وَنَّا شِطَوْتِ نَشْتَن نَشْت کے معنی کھیچ لینا ہے آسانی سے ہلکے سے آسانی سے سہولت سے اور اس کے دوسرے معنی ہے کھول دینا کسی شیئے کو وَنَّا شِطَوْتِ نَشْتَن اور قسم ہے ان ہستیوں کی یا وہ چیزیں ان چیزوں کی یا گواہ ہے وہ ہستیاں یا وہ چیزیں کہ جو کھول دیتی ہیں سہولت کے ساتھ وَسَّابِحَاتِ سَبْحَن اور قسم ہے ان چیزوں یا ہستیوں کی جو تیرتی ہیں جیسے کہ تیرا جاتا ہے فَسَّابِقَاتِ سَبْقَن پھر وہ آگے بڑھتی ہیں جیسے کہ آگے بڑھا جاتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا پھر وہ تدبیر کرتی ہیں امر کی یا تدبیر کرتی ہیں امر سے یہ دونوں احتمالات جو ہیں وہ بعد میں میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ ان میں کیا فرق ہے یہ چوتھی صورت ہے قرآن مجید میں کہ جس کا آغاز اس انداز میں ہوا ہے سورہ مرسلات کے شروع میں جب ہم وہ پڑھ رہے تھے متعلق کر رہے تھے سورہ مرسلات کا تو میں نے کچھ تفاصیل نوٹ کرا دی تھی کہ پانچ صورتیں ہیں قرآن مجید میں جن میں فَوَاتِح یعنی افتتاہی یا ابتدائی آیات کی مشابہت ہے سورہ صافات وَالصافاتِ صفن فَالزاجراتِ زجرن فَالتَّالیاتِ ذکرن اِنَّ اِلَاہَكُمْ لَوَاحِد دوسری صورت سورہ زاریات وَالزاریاتِ ذرون فَالحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالجاریاتِ يُسْرًا فَالمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِع تیسری صورت جو حالی میں ہم نے پڑھی ہے وَالْبُرْسَرَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُزْرًا اَوْ نُزْرًا اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِع چوتھی صورت یہ ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتًا وَالصَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالصَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَا پانچوی صورت آئے گی آخری پارے کے تقریباً اختتام پر وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِیرَاتِ سُبْحًا فَاسَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعًا پانچ صورتیں ہیں جو مشابے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کا آغاز ایک ہی انداز میں ایک ہی اسلوب سے ایک ہی قسم کی قسموں سے ہوا ہے ان میں سے جہاں تک پہلی اور آخری دو صورتوں کا تعلق ہے سورہ صافات اور سورة العادیات ان میں قسموں کے مدلول کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں سورہ صافات میں مراد فرشتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود وہ اسی صورت کے اندر اس کی وضاحت آگئی ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ بَقَامُ مَعْلُومُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ تو اس سے بالکل اب اختلاف کی گنجائش نہیں رہی کہ فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں یا فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی ہے اسی طریقے سے آخری صورت بھی جو ہم پڑھیں گے کچھ عرصے کے بعد اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے مراد ہے گھوڑے وَالْعَادِيَاتِ الْمَحَنُ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَنُ ان کی بعض کیفیات سے اور ان کی وفاداری سے ایک گواہی پیش کی گئی ہے یا توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ حیوان اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے جو اس کے ذرا سے اشارے کے اوپر وہ دوڑ پڑتا ہے سر پڑ چاہے ہاں پرہا ہو پھر وہ دشمنوں کے اندر گھس جاتا ہے حالانکہ اس کی کسی سے جنگ نہیں ہے جنگ ہے تو اس کے مالک کی ہے جھگڑا ہے تو اس کا ہے لیکن وہ اپنی جان کی پروہ نہیں کرتا تیروں کی بچھاڑ میں اپنے مالک کے حکم سے بٹا چلا جاتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودِ ذرا کبھی غور کرو تقابل کرو وہ کتنا وفادار ہے اپنے مالک کا اور انسان کتنا بے وفا اور کتنی غداری کرنے والا ہے اپنے مالک کے ساتھ گویا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہے اول و آخر ان کا مضمون توحید سے ہے شرک کی نفی اس لیے کہ شکر جو ہے اللہ کا وہ در حقیقت توحید کی جان ہے اس کی جڑھ ہے اس کی بنیاد ہے درمیان کی جو تین صورتیں ہیں صورت الزاریات اس میں اگرچہ اقوال کچھ مختلف ہیں لیکن صورت زاریات میں بھی تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے ہوایں وزاریاتِ ذرمن فالحاملاتِ وقرن فالجاریاتِ يسرن فالمقسماتِ امرہ اب تفصیل میں میں اس وقت نہیں جا سکتا البتہ یہ جو دو صورتیں ہیں صورت المرسلات یوں سمجھئے کہ آخری صورت تیسوے پارے کی اور پھر دوسری صورت یہ صورت یہ آخری پارے کی تیسوے پارے کی ان کی قسموں کے بارے میں بہت قیل اقال ہیں بہت اختلاف ہیں چنانچہ پچھلی مرتبہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اب راضی نے سارا اجمالی جائزہ لے کر مختلف اقوال کا اور بڑی تفصیل سے انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ یہ تمام قسمیں جو ہیں ایک ہی شئے سے متعلق ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختلف قسموں سے مراد مختلف ہیں البتہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز نوٹ کر لیجئے وہ گریمر سے متعلق ہے کہ جہاں واو آئے گا حرف عطف وہاں امکان موجود ہوگا کہ وہ دو چیزیں علیدہ ہوں اگرچہ یہ بھی امکان ہے کہ ایک ہی چیز کی دو شانیں یا دو کیفیات ہوں لیکن جہاں فا آ جائے گا فا میں ایک ہی شئے کا مراد ہونا لازم ہے اس کی مختلف شان پھر ایسا پھر ایسا گویا کہ وہی شئے ہے جس کے بارے میں مزید تفصیل آگے آ رہی ہے واو کی صورت میں دونوں امکانات کہ وہی چیز اس کی مختلف صورتیں یا شکلیں یا مختلف مدارج یا مراحل لیکن فا کی شکل میں لازمان اسی شئے کی مختلف جو ہے وہ صورتیں مراد ہوں گی جبکہ واو میں دونوں امکانات موجود ہیں اب یہ جو یہاں کی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ رجحان ہے اکثر مفسرین کا اور جو تابعیم میں سے جو حضرات کے انہیں تفسیر اور علم تفسیر میں خصوصی مقام اور مرتبہ کے حامل ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی شئے کی مختلف قسمیں ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَمْ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَمْ وَالسَّابِحَاتِ سَبْخَنْ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَنْ فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا اور سب سے زیادہ قول جس پر کے تقریبہ نہیں جو رہا ہے بہت سے اقوال ہیں لیکن یہ کہ کسرت کے ساتھ جس چیز کے جس قرائے کے بارے میں کہ اتفاق ہو گیا وہ یہ کہ یہ سب مراد ہیں فرشتے مولانا امین احسن اسلاحی صاحب کا مزاج میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے ارس کیا ہے کہ وہ کچھ ایک مزاج ہے ان کا کہ جہاں بھی ممکن ہو تو جو مرعی یہ عالم ہے عالم مرعی عالم مادی اور مظاہر قدرت مظاہر فطرت جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں جہاں کہیں بھی ان کو مراد لیا جا سکے ان کا ذوق یہ ہے کہ ان کا رجحان اسی کی طرف ہوتا ہے لہذا سورہ زاریات کی طرح اور سورہ مرسلات کی طرح یہاں بھی ان کی رائی یہ ہے کہ وہ نازعات غرقن سے مراد بھی ہوائیں ہیں وہ تیز و تند ہوائیں کہ جو جڑوں کو جو درختوں کو جڑ سے اکھیڑ لیتی ہیں آنڈی جو آتی ہے عاصفات ایسی آنڈی جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر بھی ہے کہ سورہ قبر میں نقشہ کھیچا گیا ہے کہ قوم عاد کو جو تباہ کیا گیا تھا تو ایک بات سرسر ایک ایسی ہوا ایک ایسی زبردست آنڈی ایک ایسا جھکڑ ان کے اوپر کئی دنوں تک کہ اس نے جس طریقے سے کہ جڑوں سے کسی درخت کو خجوروں کے تنوں کو کھیچ لیا جائے اسی طریقے سے وہ قوم عاد جو ہے چونکہ طبیل القامت قوم تھی وہ ان میں قد بہت ہوتے تھے تو وہ پھر ایسے گرے ہوئے تھے کہ جیسے زمین پر خجور کے تنے جو ہیں وہ اکھار کر گرا دئیے گئے تو ان کی راہ تو یہ ہے کہ یہ یہاں پر مراد ہواں ہیں وَنَّازِعَاتِ غَرْقَمْ وَنَّاشِطَاتِ نَشْتَمْ وَسَابِحَاتِ سَبْحَنْ صابحات سے مراد وہ لیتے ہیں وہ بادل ہیں کہ جو تیر رہے ہیں فضا کے اندر اور پھر ظاہر بات ہے کہ انہی بادلوں کے حوالے سے پھر یہ کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر بارش نازل ہوتی ہے جو ان کے لیے خیر برکت ہر طرح کا جو ہے ان کے لیے خوشخبری لے کر آتی ہے کہیں وہی بارش جو ہے توفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور تباہی لے آتی ہے تو فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا یہ تدبیرِ امر ہے کہ جو ان ہواوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ہواوں کو گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تدبیر کرتی ہیں یہ ہے مولانا اسلاحی صاحب کی رائے لیکن یہ کہ اکثر مفسرین کا جو اجماع ہے اب وہ میں ارز کر رہا ہوں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَنْ مراد لیے گئے وہ فرشتے جو انسانی جسم کے اندر غوطہ لگا کر گھس کر جیسے کہ پانی میں غوطہ لگایا جاتا ہے ایسے ہی فرشتے اندر گھستے ہیں اور جان کھیچ لیتے ہیں نزع کا لفظ جو ہے عالمِ نزع یہ تو عام مستعمل ہے جان کھیچ لینے والے یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی یا شاہد ہیں وہ فرشتے جو کھیچ لیتے ہیں جانے پوری شندت کے ساتھ غرق اور اغراق کے معنی ایک تو وہ ہے جو ابھی میں نے کیا کہ دوب کر کسی شیخ کے اندر داخل ہوگا